نمسکار سباگت آپ سبھی کا ایم پی اب تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تچلیہ خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے آمد شاہ کے مدھی پردیش دورے کی تو گوالیر سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بی جے پی کارے سمیتی کی بیٹھک کو لے کر یہ خبر ہے آمد شاہ نے کارے کرتاؤں کو منتر دے دیا ہے اور چلاؤں میں جیت کا سنکلپ انہوں نے دلایا ہے ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹ جیتنے کا لکش رکھا گیا ہے اور ہمارا بھوٹ سب سے مضبوط پر زور دیا گیا ہے من میں مودی نام سویس سدسیتہ ابھیان کا آغاز بھی ہونے والا ہے بی جے پی کارے سمیتی بی جے پی نے نئے نعرے دیئے ہیں میری سرکار بھاجپا سرکار اپنی سرکار سب سے اچھی سرکار آمد جی نے کاری کرتاؤں میں آتما وشواس کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے اور اسندگ دووجہ کے لیے نکل پڑے کاری کرتاؤں میں اوڑیا بھری ہے اور کانگریس کو چلاؤتی دی ہے کہ وہ اپنے 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 لفدیاں بتائیں بھارتی جلدہ پارٹی کے طول میں سنکلپ آج برا منٹری عمیشہ جی کے سمہ تک ہوں بھارتی جلدہ پارٹی کا ایک ایک کاری کرتا ہے کون سنکلپ کے ساتھ میرا بھوٹ مضبوط اتارے کے ساتھ سنکلپ کے ساتھ ہم راکھ سکتا ہوں ایک ہی منتر رہا کی ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹے جیتنا ہے کار کرتا ہوں ہوں کس اتصا ہمیں ساجی کو دیکھ کے ہی آ جاتا ہے انہوں نے کہا جو بات مہتکون ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کار کرتا اگر سوچ لے تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا ہے اور اس لئے ہم سب کو پوری تاگست سے چناؤں میں لگنا ہے اور ہمارے جو پارٹی میں جن لوگوں کے تیارت سے تفسیہ سے آج بھارتی جنتہ پارٹی اس استان تک پہنچی ہے وہ بھی انہوں نے اُلے کیا اور جن مولیوں کو لے کر جن صدانتوں کو لے کر جن پنچ نشٹاؤں کو لے کر سبت سندیس کو لے کر یہ سب جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے اور واسو ہمارے سہیوگے ہمارے ساتھ اس سے خبر پر لائیو جڑے ہوئے ہیں گوالیٹ چلتے ہیں سیدھے انہی سے جانکاری لیتے ہیں واسو ایک تو ریالسٹک اس بار جو ٹارگیٹ ہے وہ ایک سو پچاس ہی دیا گیا ہے جو پچھلی بار دوزار اٹھارہ یاد آ رہا ہے جب بڑے نعرے دیے گئے تھے لیکن اس بار میری سرکار سب سے اچھی سرکار کچھ نعرے بھی دیے گئے ہیں اور ریالسٹک ٹارگیٹ کے ساتھ بیٹھ تک ہوئی ہے آمید شاہ کیا کچھ منتر دے کر گئے ہیں نشی طور پر دیکھئے آمید شاہ کا یہ مدربدیش کا دورہ بہت مہت پون تھا اور دو بہت مہت پون کارکراموں میں وہ شامل ہوئے پہلے تو بوپال میں انہوں نے جنتہ کے سامنے بیٹھے ساڑھے اٹھارہ سال کی جو سرکار تھی اس کا ایک روڈ میپ جو رہا ہے جو وکاس کے کام کیے گئے جو فلیکشپ پیوجنا ہے چلائی گئیں اور جو انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی دشاہ میں کام ہوئے ان تمام باتوں کو جنتہ کے بیچ میں رکھا اور اس دوران وہ کانگریز پر بھی جم کر حملہ بولتے ہوئے نظر آئے اور جب بوپال کا پورے یہ ریپورٹ کارڈ پیش کرنے کا کارکرام ہوا اس کے بعد وہ گوالیر پہنچے کاری سامنیدی کی بہت مہت پون بیٹھک میں وہ شامل ہوئے اور اس بیٹھک میں پورے آنے والے سمیں میں جس طریقے سے بی جے پی کا الیکشن کیمپین چلایا جائے گا جس طریقے سے کارکرتاؤں کو گھر گھر پہنچنا ہے اور ایک جیسا کہ آپ بھی ذکر کر رہتے ہیں کہ ریالسٹک اپروچ کے ساتھ میدان میں اترنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر پارٹی کو جتانے کا کام کرنا ہے اس کو لے کر ایک پورا کھاکہ تیار ہوا ہے ایک بلوپرینٹ ایک ڈرافٹ تیار ہوا ہے اور اس بیٹھک کے بعد جو امرت نکلا ہے اس کو اب کارکرتاؤں تک اور جو انیہ پردیش کے پتہ دکاری ہیں جلہ کی ڈسٹرک کی جو بوڈیز ہیں ان تک پہنچایا جائے گا اور اسی کو لے کر اب گھر گھر مہنچنے کا کام بی جے پی کی جو نیتہ ہے جو کارکرتاؤں وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے نشے طور پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امیش شاہ کی نظریں برابر مدی پردیش پر بنی ہوئی ہیں کیونکہ بیٹھے دو مہینے میں اگر آپ اٹھا کے دیں گے تو لگاتار امیش شاہ کی جو جو منتن ہوا ہے یہ بی جے پی کے جہاں سے بہد مادپون ہو جاتا ہے اور جیت کا منتر دیکھ کر کہیں نا کہیں امیش شاہ گئے ہیں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا حالا کی دوسریوں چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ واسو آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے بڑھتے ہیں آگے کینٹری گریہ منتری امیش شاہ کا دورہ جو ہے کیول آج گوالیر نہیں مدی پردیش کے دورے پر تھے پہلے وہ بھوپال آئے تھے انہوں نے بی جے پی سرکار کے سالے 18 سال کا ریپورٹ کارٹ پیش کیا اس دوران ان کے ساتھ مکہ منتری موجود تھے ریپورٹ کارٹ کو غریب کلیان مہا بھیان نام دیا کیا اسے پیش کرتی ہوئے شاہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک بیمارو راجے کو 20 سالوں میں بکسٹ راجے کی شرینی میں لانے کا پریاس کیا ہے انہوں نے کہا کہ مندھی پردیش میں سب سے ادھیک سمائے تیرپند سال تک انہوں نے کہا ہے ہیلتھ انڈسٹری یوتھ ایڈکیشن اور کشیتر میں آتمنیر بھر ایم پی کی نیو ڈالنے کا کام 20 سالوں میں کیا گیا ہے ایم پی کی جنتہ کو وہ وشوائز دلاتے ہیں کہ اس کو بہتر بنانے کا کام بھی کریں گے 20 سال میں 10 سال ڈبل انجن کی سرکار رہی ہے آگلا ایلیکشن بنتہ ڈھار سے لے کر نکہ وکسٹ راجے بنانے کا چناب ہے سی ایم کی تاریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی ایم شیوراج کی لیڈرشپ میں جتنا کام ہوا اس کا جواب ڈھار اور کملات کو دینا چاہیے کہ ایم پی کو انہوں نے کہاں چھوڑا تھا اور ہماری سرکار میں وہ کہاں پہنچ چکا ہے کہ آج جو لوگ ڈاوے کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ 53 سال کا وکاس کا حساب ڈیس کی جنتہ کے سامنے مدعپدیس کی جنتہ کے سامنے رکھنا چاہیے کونگریس کے ساسن میں 53 سال میں مدعپدیس کو کیا بیرود ملا تو ایک بیمار راجع کا بیرود ملا اور میں مدعپدیس کی نو کروڑ کی جنتہ کو بھروسہ دلانے آیا ہوں کہ آنے والے امروت کال کا سمجھ مدعپدیس کو دیش کے سب سے وکسک راجعوں کی شرینی میں رکھنے کے لیے اور سمپون آتمنیر بھر راجعے بنانے کی دیشہ میں ہم کام کریں گے اور مدعپدیس کی جنتہ نے بھی مودی جی کے ہر پہل کا جواب جھولیاں بھر بھر کر ووٹے دے کر سیٹے دے کر نبھایا ہے دو جار چودہ میں انتیس میں سے ستائیس سٹے لوگ سبا کی بھارتی جنتہ پارٹی جتی انیس میں انتیس میں سے ہم اٹھائیس سٹے جتے کہ شریمان بنتادار اور کملنات جی اس کا جواب دے ایس سی ایسٹری اور او بی سی میل کر بہت بڑی جنسنکیہ مدعپدیس کی عبادی کی ہوتی ہے آپ صرف ایک ہزار چھپن کروڑ خرچ کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں نے ایک ہزار چھپن کروڑ سے بڑھا کر چو سٹھ ہزار تین سو نبی کروڑ تک اس کو پہنچا ہے کانگریس کے لوگوں کو میں پوچھنا چاہتا کہ آپ نے مدعپدیس کو کتنا انیائی کیا اس کا بھی حساب دیجئے مدعپدیس میں سالوں تک اوپر بھی کانگریس کی سرکار رہی نیچے بھی کانگریس کی سرکار رہی کیا دیا مدعپدیس کو آنکڑے دیکھ کر نو کروڑ کی جنتہ کے سامنے مدعپدیس میں آئیے آپ آپ نہیں آئیں گے مجھے معلوم ہے آپ نے موڈی جی اور سیوریات جی نے جو گھریب کلیان کی یودنائی چالو کی دی سب یودناؤں کو یا تو بند کر دیا یا اس کا کوشن کرنا بند کر کر اس کو لنگڑی کر دی گھریب کلیان کی پوری ہماری مومنٹ کو کانگریس نے لنگڑا کرنے کا کام کیا ہے اپاہیچ کرنے کا کام کیا ہے اور یہ کملنات جی کی سرکار کو سوشیل میڈیا والے کرپشن ناک کی سرکار کہنے لگی اس پرکار کا کام ہوا اس ٹی پی کی پندرہ منٹ پہلے کبھی کوئی مکہ منٹری سائن نہیں کرتا مدھی پردیش میں دوزار اٹھارہ کی ویدھان سبح چوناؤں میں بی جی پی کی ہار پر پوچھے گئے سوال پر گریہ منٹری گریہ منٹری آمیت شاہ نے کہا کہ دوزارہ پندرہ سے کانگریس نے گجرات ایم پی اور راجستان سمیت کئی راجیوں میں جواتی کی آدھار پر آندولن کھڑے کرنے کی کوشش کی انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس نے جاتی واد کا زہر گھولنے کی کوشش کی دوزارہ اٹھارہ کا ویدھان سبح چوناؤں جاتی واد کے گھولے ہوئے زہر کی پرچھائی میں ہوا تھا پھر بھی بی جی پی کو کانگریس سے ایک لاکھ ووٹ زیادہ ملے تھے آمیت شاہ نے دعویٰ کیا کہ اس بار مدھی پردیش میں بی جی پی کی پون بہومت کی سکار بنے گی 2018 کے چوناؤں میں بھاجپا کا ووٹ پرتیشت پڑا لیکن سیٹ گھٹی ستہ سے آپ بہار ہو گئے اس سمیں کیا کمی رہی تھی جو 2023 میں پوری ہو گئی ہے اور کیا بدلہ آیا ہے اس چوناؤں دیکھیں 2018 میں 2015 سے کانگریس نے ایک سوچی سمجھی رن نتی کے تحت گجرات مجھد پدیش راجستان اور کئی راجیوں میں جاتی کے اندولن کھڑے کرنے کا پریاس کیا تھا اور جاتی واد کا جہر جنتہ میں گھولنے کا پریاس کیا تھا 2018 کا چوناؤں جاتی واد کے گھولے ہوئے جہر کی پرچھائی میں ہوا تھا پھر بھی ہمیں ایک لاکھ وارڈ زیادے بھی لے تھے کانگریس سے اور اس بار ان کے پندرہ مہنے کا ساسن بھی دیکھ لیا ہے اور ہمارا ریکورڈ ہے ہی ہے مدیپدیش کے ساتھ ایک تاجہ کمپیریزن کمپیریٹیو اینالیسیس کرنے کے لیے اودان اپلپد ہیں ہمیں پورا بھروسہ ہے کیا دیش کی جو راجنی تکستیتی ہے مدیپدیش کی جو راجنی تکستیتی ہے ہم بہت بڑے محومت کے ساتھ مدیپدیش میں سرکار بنانے جا رہے ہیں ادھر کے اندریہ بنتری آمیت شاہ کے دوارہ مدیپدیش کی شیبراج سرکار کے ریپورٹ کارڈ پر پر پی سی سی چیف کامل نات کہہ رہے ہیں کہ اس ریپورٹ کارڈ سے کچھ نہیں ہوتا جنتہ چناؤں میں ریپورٹ کارڈ سنائے گی کسی کا ریپورٹ کارڈ چلتا نہیں ہے صرف جنتہ کا ریپورٹ کارڈ چلتا ہے اپال میں آج پی سی سی کے اہم بیٹک ہوئی قریب تین گھنٹے تک چلی اس بیٹک میں کے بعد کامل ناتھ جو ہیں پی سی سی چیف انہوں نے کہا کہ بیٹک میں کئی مددوں پر باتچیت ہوئی تھی بیٹک میں ویدھان صبح کے امیدواروں کے ماں ودھنڈوں پر چرچہ ہوئی ہے کن سیٹوں پر پارٹی مضبوط ہے یا کمزور ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ امیدواروں کے ناموں پر ابھی کوئی چرچہ نہیں ہوئی سیٹوں پر پارٹی مضبوط ہے اس سال ہونے والے ویدھان صبح چناؤں اور اگلے سال ہونے والے لوگ صبح چناؤں دوزار چوبیس کے لیے کانگریس نے اپنی نئی ٹین تیار کی ہے کانگریس کی نئی ورکنگ کمیٹی کے لیسٹ بھی جاری ہو گئی ہے اس میں مدھیا پردیش سے دکویجا سنگھ اور پوروہ منتری کملیشور پتھیل کو شامل کیا گیا ہے وہیں ستھائی آمنتری سدہ سے کے طور پر ایم پی کی مینکشی نراجن کو اس میں شامل کیا گیا ہے بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس کے کارکرتہ آپس وہیں بھیڑ گئے مدھیا بدان صبح میں ریلی درسل نکالی جا رہی تھی اور یہیں پر بھیڑ گئے ودھائے کاریف مسود اور کانگریس میں تھا ساجد علی کے کارکتاؤں نے ہنگا ریلی نکالی تھی عارف مسود فینس کلپ کے کارکرتہ پوسٹر لے کر دوسرے گھوٹ سے ہی بھڑ گئے حبیب گنج تھانا علاقے کی یہ کھٹنا ہے اور اس کی تصویریں بھی سامنے آئی دیکھئے ذرا کیسے کانگریس کے کارکرتہ آپس میں ہی بھڑ گئے پوسٹر اولے کا مدھیا بدان صبح میں یا ریلی نکالی جا رہی تھی اسی دوران بھیڑن ہو گئے ادھر ستنا میں عربیند کیجریوال کے سبھا ہوئی دلی کے مکہ منتری عربیند کیجریوال ستنا پہنچے ہوئے تھے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے وہ یہاں پر نظر آئے بدان صبح چناؤں میں عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینے کی انہوں نے اپیل کی اور لوگوں سے کہا کہ ہماری پارٹی آپ کے پریوار کے ہیتوں کا خیال دیتے ہیں کیجریوال نے بی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیوں کو نکھانے پر لیا اور کہا کہ 75 سال میں ایک بھی پارٹی ایسی نہیں جس نے آپ سے کیے وعدے پورے کیے ہوں اگر آپ اپنے بچوں کے لئے روجگار چاہتے ہو پورے دیش میں ایک ہی پارٹی ہے جو آپ کا اور آپ کے پریوار کا بھوشے بنا سکتے ہو کوئی دوسری پارٹی نہیں جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں 75 سال میں کسی پارٹی نے کسی بھی پارٹی نے جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں وہ باتیں آج تک کسی پارٹی نے نہیں کی آج تک 75 سال میں ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں میرے کو اندور میں راجستان کے ہتھیار تذکر گرفتار کر لیا گئے اندور کرائم رانچ کو یہ کامیابی ملی ہے راجستان کے دو ہتھیار تذکر دبوچ لیا گئے ان کے قبضے سے کارتوس اور کئی ہتھیار بھی ضبط کیے گئے ہیں دھار سے عوید ہتھیار خرید کر یہ راجستان میں بے جنے کا کام کیا کرتے تھے آروپی جو پکڑے ہوئے گئے ہیں ان میں سے ایک پر پہلے سے دو کیس درج ہیں پر پہلے سے در ملی ہے ایک بڑا عام سے کنسائنمنٹ جو ہے وہ یہاں مدبودیش سے موو کرنے والا ہے اور وہ ultimately وہ راجستان جانے والا ہے اس سماندھ میں جو ہے اس میں پورا پتہ لگایا گیا اور پھر اس میں کاروائی کرتے ہوئے اس میں دو لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس میں روی مینہ پکڑا گیا ہے جو کہ سواہی ماندر فر کرنے والا ہے اور باہر نام کے پکڑا گیا ہے جو کہ گنگا نگر کرنے والا ہے ان دونوں سے دس پسٹل جو برامت ہوئی ہیں یہ بھار جلے سے پرکیور کی گئی ہیں اور ان کا ڈیسٹینیشن راجستان تھا وہاں پہ بدماشوں کا جو گینگس ہوتے ہیں ان کی سپلائی کے لیے جو ہے ان کو لے جائے جا رہا تھا تو اس سماندھ میں ان دونوں سے آگے اور پوچھتا چل رہی ہے اور اس میں ہمیں امید ہے کہ اس میں اور بھی آگے کھڑیاں ملیں گی جس پہ آگے کاروئی کی جائے گی اور چلی پڑھتے ہیں آنکہ پالا گھاٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر زہریلی گیس کی چپیٹ میں آنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کوئے میں موٹر نکالنے کے لیے اترے اور اسی درہان گیس کی چپیٹ میں آگے اگر کھوئے کو لمبے سمیے سے استعمال میں نہیں لایا جاتا تو اس کے اندر زہریلی گیس بننی شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر بننے والی گیس میتھین کاربن ڈائی آکسائیڈ نائٹروجن اور ہائیڈروجن زلفائیڈ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کھوئے کے اندر چھانے سے موت تک ہو سکتی ہے ایک ایسا ہی معاملہ بھالا گھاٹ کے کھیر لانجی سے آیا ہے چچیرے بھائیوں کی موت ہو گئی حالانکہ موت کا کارن تو سپسٹ نہیں ہو پایا لیکن زہریلی گیس موکیا وجہ بن سکتی ہے درگیش بہیشور اور اجائے بہیشور دونوں بھائی تھی چچیرے بھائی ان کے کھیت میں بنے کھوئے کے بھیتر پانی نکالنے کے لیے موٹر لگا رکھی تھی جو کی خراب تھی موٹر کو سدھارنے کے لیے موٹر نکالنے کے لیے کھوئے میں دونوں بھائی اترے لیکن کھوئے میں اترتے ہی یہ بے ہوش ہو گئے اور پانی میں ڈوک گئے اس دوران زہریلی گیس کی وجہ سے دونوں کی موت کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے سوچنا ملتے ہی موقع پہ پولیس پہنچی شب کو خبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا اور جانچ شروع کر دی چیتوں کا دیدار کرنے کے لیے انتظار کر رہے پریتکوں کے لیے بہت جلد بڑی خوش خبری آ رہی ہے سرکار بہت جلد سیسے پورا میں کونوں سفاری بنانے کا کام شروع کر سکتی ہے اس پروجیکٹ کا پرستہ تیار کر کے نیشنل زو آتھارٹی آف انڈیا کو بھیجے جا چکے ہیں اور اب منظوری ملتے ہی سفاری بنانے کا کام بھی شروع کر دیا جائیں گا اس کے بعد پریتک سفاری کا لطف تو اٹھائیں گے ہی ساتھی کونوں کے جنگل اور چیتوں کا دیدار بھی بے حد نزدیک سے کر پائیں گے